اسلام علیکم میں عبد الرحمہ جلالی حاضر خدمت ہوں اور آج ہم جس ٹوپک ساتھ آئے ہیں بڑا ہی اہم ٹوپک ہے مسجد ایکڈیم جو ارمینیہ کی شہر کارا باغ میں موجود ہے یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے جب سلطنت عثمانی کو ختم کر دیا گیا تو اس مسجد جو ہے اس مسجد کو مسجد سے ہٹا دیا گیا اس مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا گیا اور اس مسجد کے اندر سغر باندھنے شروع کر دیا گیا جانوروں کو باندھا گیا تاکہ مسجد کی بحرمدی کی جائے مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کیا جائے ان کو تنگ کیا جائے ان کو چھیڑا جائے مسلمانوں کو اس لیے اس مسجد کے اندر یہ کام شروع کر دیا گیا اب جب آپ چار ماہ پہلے تقریبا آزربائی جان کی اور آرمینیا کی جنگ شروع ہوئی تو اس کے اندر آزربائی جان کو فتح نصیب ہوئی اور اس نے کئی علاقے جو ہیں وہ فضا کر لیے تو جس کی وجہ سے آرمینیا جو معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا تو جب جو علاقے فتح کی ان کے اندر ایک شاہ تھا کارباغ اور کارباغ میں یہ مسجد تھی مسجد ایکڈام اور اس مسجد کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے مسجد میں اس سوری جو پہلے چینج کر دی گئی تھی ایک طویلہ سا بنا دیا گیا تھا جان رون کا سور اس کے اندر چھوڑے گئے ہوئے تھے آپ یہ تصویریں بھی دیکھ لیں گے دیکھیں اس کی اور اب جو وہاں کے سطر ہیں انہوں نے اپنی خطولی اول کے ساتھ جا کر وہاں پر قرآن پاک کو وہاں پر عزت کے ساتھ اس کو رکھا ننگے پہلے پہلے مسجد کے اندر داخلے اس کو مزید میں تبدیل کر دیا گیا جس سے بہت دلکچ ہو گیا اور امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ بڑی دیر بعد کچھ فتوہات ہوئی ہیں اور یہ ترکوں کی یہ کہلنے کہ آزربائی جان بھی ویسے ترکوں میں آتے ہیں اور انہوں نے کامیاب بھی کیا ہے اس کے اندر مکمل امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور ہاں میں خوش آمدی خوش آمدی میں اپلیشیٹ کرتا ہوں آزربائی جان کو ترکی کو جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا اور مسلمانوں کے ایک عظیم اساسے کو واپس مسجد میں تبدیل کیا اور اب اس پر کوئی لبرل نہیں تب بولا تھا کہ اس مسجد کے اندر یہ بے حرمتی ہو رہی ہے یہ بے حرمیتیوں پر صرف مندروں پر اور یہ چرچز پر بھی بولتے ہیں مسلمانوں کی ایسی کوئی اگر جگہ پر بے حرمتی ہو جائے تو اس پر یہ لبرلز کچھ نہیں بولیں گے چھپ رہیں گے جس طرح آئی اے سوفیا پر بھنکنے لگ گئے تھے کہ اس کو میوزیم رہنج دینا چاہیئے تھا اس کو مسجد بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی رجب تحیب و دوکان کے خلاف کہیں محاصر کھڑے ہو گئے تھے پوری دنیا سے پاپ جو ہے وہ اوپر پریشانی کا ظاہر کرنا تھا ان کا جو پاپا آزم ہے ریٹیکن سیٹی کا اور اب آپ ماشاءاللہ امت مسلمہ کو مبارک بات دیتا ہوں میں اس کے اوپر انڈین مسلمز کو خاص کر پاکستانیوں کو بھی اور ترکیش مسلمانوں کے آزربائی جان کے مسلمانوں کو جہاں جہاں میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں مبارک بات دیتا ہوں مسجد کو دوبارہ سے پرانی مسجد جو تبیلہ بن چکا ہے اس کو دوبارہ سے مسجد میں تبدیل کر دیا جا چکا ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے عالم اسلام کے لئے کہ آخر کتنے عرصے بعد فتوحات ہوئیں اور اس میں کامیابی بھی ہوئی اور اس فتوحات کے اندر اپنی جو زمینے ہیں اور مساجد اس کو تبدیل کیا گیا دوبارہ مساجد میں جو پہلے مساجد ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ ہم کشمیر بھی فتا کریں گے اور اندوستان بھی فتا کریں گے بابری مسجد کو دوبارہ بابری مسجد بھی بنائیں گے اور یہ جو مندر بڑھنا ہے اس کو مندر کو بھی توڑیں گے ہم جس طرح سلطان محمود غزنوی بدھ شکن کے نام سے محسن میں محسن میرے محسن ہے وہ سلطان محمود غزنوی میرے خاندان کے محسن ہمارے اسلامی رہنما اسلام میں جن کے وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا اگر وہ نہیں آتے تو ہم شاید آج بھی مسلمان نہ ہوتے تو ہم ان کے روحانی اولادیں ہم روحانی اولادیں ہم جا کے اس بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی مبارک بہت مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ